بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہی مختر ناظرین آج ہم بات کریں گے کرونا ویرس کی جو صورتحال ہے دنیا بھر میں اور بالخصوص انڈیا میں کرونا کیوں بڑھا اور اس کی کیا بڑی وجوہات تھی کہاں پر غیر ذمہ داری دکھائے گئی اور کہاں پر لیڈرشپ کا فقدان تھا اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ میں انڈیا کے اوپر تنقید کروں صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے یا پھر کچھ اور معاملات کرنے کے لیے وہ کہاوت ہے کہ اکل مند اور دانا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے خود سبق سیکھے اس ویڈیو کو بنانے کا اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں انڈیا نے غلطیاں کی ہیں وہاں پر جو باقی ممالک ہیں وہ غلطیاں نہ دو رہے ہیں اور جو عوام و ناس ہے اس میں تھوڑی سی اگاہی پیدا ہو ناظرین اس وقت ہم کہیں کہ بھارت کرونا ویرس کا گھڑ بن چکا ہے یہ غلط نہیں ہو گیا دنیا میں تیسری لہر چل رہی ہے لیکن انڈیا میں دوسری جو ویو ہے وہ اس حد تک شدید ہو چکی ہے کہ انڈیا کا پورا جو صحت کا نظام ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کے رہ گیا ہے بھارت نے اتنی بڑی کتاہی برتی لیڈرشپ کی کا فقدان نظر آیا وہاں پر کہ انہوں نے اس وائرس کو جیسے دنیا بھر اس سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے اور اپنے اپنے ہیلتھ سیکٹرز کو وہ مضبوط کر رہے ہیں ان کو مزید ایکوپٹ کر رہے ہیں وہاں پر وارڈز ہوں یا پھر بیڈز ہوں ان کو بڑھایا جا رہا ہے آئی سی یوز کو بڑھایا جا رہا ہے لیکن انڈیا نے اس سارے پروسس میں زیادہ در فوکس ان کا ویکسینیشن کی طرف تھا لیکن ویکسین بھی کارگر ایس سچ ثابت نہیں ہو سکی پہلے ہم اوورویو لیتے ہیں دنیا کا اور پاکستان کا اور انڈیا کا کہ وہاں پر کوویڈ نائنٹین کے کتنے کیسز ہیں اور کتنے لوگوں کی امواد ہوئی ہیں اور کتنے اس وقت نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ناظرین کہ دنیا کے جو ٹاپ تھری کنٹریز ہیں وہاں پر کوویڈ کی کیا سیچویشن ہے پہلے نمبر پر ناظرین اس وقت بھی سب سے زیادہ متاثر ملک جو ہے وہ یو ایس اے ہے دنیا کی سپر پاور مضبوط ترین ملک ہر لحاظ سے ان کے تین کروڑ اور تقریباً تیس لاکھ سے زائد جو شہری ہیں وہ کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ امواد بھی امریکہ میں ہوئی ہیں پانچ لاکھ اور بانوے ہزار امواد ہوئی ہیں بہت بڑا نمبر ہے یہ اور آج بھی ان کے کیسز جو ہیں نئے آئے ہیں تقریباً بیس ہزار کے قریب ہیں گوہ کہ انہوں نے پیک دیکھ لی ہے اور پیک اس وقت سب سے زیادہ انڈیا میں ہے دوسرے نمبر پر انڈیا ہے ناظرین اور انڈیا کے اس وقت جو کیس ہیں وہ تقریباً دو کروڑ اور چوہتر لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور آج کے دن بھی ان کے جو کیس ریکارڈ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں تقریباً دو لاکھ اور گیارہ ہزار ہیں اور انڈیا میں دو کروڑ اور چھالیس لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں اور آج کے دن کی جو امواد ہے ان کی تقریباً تین ہزار آٹھ سو اور سنتالیس لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور آج کے دن بھی تقریباً میں نے وجہ سے بتایا کہ ابھی بھی وہاں پر سچویشن اتنی کنٹرول میں نہیں ہوئی لیکن اگر ہم کچھ اسی مئی کے مہینے میں ہی دیکھیں تو جو پیک تھا وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہے لیکن ابھی کم نہیں ہوا ابھی بھی ہاف کے قریب قریب جو پیک ہے وہ موجود ہے تیسری نمبر پر ناظرین برازیل ہے وہاں پر ایک کروڑ اور باسٹھ لاکھ جو لوگ ہیں وہ کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ لوگوں کی وہاں پر امواد ہوئی ہے پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کل کیس نو لاکھ اور گیارہ ہزار ہیں اور آٹھ لاکھ بتیس ہزار جو لوگ ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں بیس ہزار پانچ سو چالیس کے قریب جو امواد ہوئی ہیں اور گو کہ پاکستان میں شرعہ کچھ کم ہے لیکن انڈیا کے مقابلے پر دیکھیں تو شرعہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے انڈیا کرونا کا گڑ کیوں بنا بالخصوص اس کی جو سات آٹھ بڑی ریاستیں ہیں وہ اس میں بہت زیادہ نمبر ہیں مہاراشترا میں چھپن لاکھ کیس ہوئے ہیں کرناٹکا میں ستائیس لاکھ کیس ہوئے ہیں کرالہ میں چوبیس لاکھ ہیں تامل نادو میں انیس لاکھ یوپی میں بھی تقریباً انیس لاکھ ہیں اندرہ پردیش میں سولہ لاکھ ہیں اور دیلی جو کہ کیپٹل انڈیا کا اس میں چودہ لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں پونے جو شہر ہے انڈیا کا وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور وہاں پر جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ان کا وہ بھی بڑے برے طریقے سے فلاپ نظر آیا ہے اور اس کوویڈ نائنٹین کی جو لہر ہے یا ایک وبا ہے اور ایک بڑا کرائسس تھا اس سے نمٹنے میں برے طریقے سے اینہ کام ہوئے ہیں اب ہم وجوہات کی طرف آتی ہیں ناظرین انڈیا اس خطرناک ویو سے یا ایک خطرناک وبا سے نمٹنے کے لئے تیار نہیں تھا دنیا کے بڑے بڑے ملک ایکسپوز ہوئے ہیں لیکن انڈیا اس وقت گڑ بنا ہوا ہے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس سارے جو ایک ویو ہے یا لہر ہے اس کا مقابلہ کر سکے اور غیر ذمہ داری دکھائی ہے انڈین گورنمنٹس نے لیڈرشپ نے کہ انہوں نے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کیپیسٹی میں اضافہ نہیں کیا آکسیجن کی کمی شدید ترین دیکھنے میں آئی انتظامات کیے جا سکتے تھے لیکن انتظامات نہیں کیے گئے اس کا نقصان یہ ہوا کہ تین لاکھ اور پندرہ ہزار کے قریب اموات ہو گئیں لوگوں کی چیخ و بغار دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو لوگ ہیں وہ فٹ پات کے اوپر جو ہے وہ آکسیجن سلنڈر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ دفنانے کے لیے ان کے پاس جگہیں نہیں ہیں یا ان کی مجیتوں کو جلانے کے لیے جو شمشان گھاٹ ہیں وہ مکمل طور پر بھر چکے ہیں اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں آکسیجن کی کمی دور کی جا سکتی تھی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا بے اذنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے آکسیجن کی تیاری کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو دنیا کئی مبالک سے منگوائی جا سکتی تھی اس موقع پر پاکستان کی طرف سے بھی امداد کی پیشکش کی گئی سعودی عرب کی جانب سے ویکسین بھی آئی اور کچھ بہتری آئی لیکن ابھی بھی معاملات کافی زیادہ خراب ہیں عوامی سطح پر بھی اور حکومتی لیول کے اوپر بھی بے احتیاطی جو ہے وہ ناظرین اپنے عروج پر رہی خود پرائم نیسٹر موڈی پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں رہے انہوں نے جلسے کیے اور جلسوں کی وجہ سے کافی زیادہ مہا پر نقصان ہوا آئی سی یو بیڈز کی اور وارڈز بیڈز کی شدید ترین کمی دیکھنے میں آئی ہر جگہ کے اوپر لوگ بے بسی کی بری تصویر بنے رہے انڈیا نے انڈیا سے غلطی کہاں پر ہوئی انڈیا سے غلطی ناظرین وہاں ہوئی کہ دوہزار بیس میں جو پہلی لہر آئی تھی مہا پر تو نوہ ہزار سب سے زیادہ پیک یعنی کہ ایک دن میں سب سے زیادہ جو کیسز وہاں پر سامنے آئے نائنٹی تھاؤزن کے قریب تھے اور ستمبر میں یہ کم ہوئے اس سے پہلے نائنٹی سیون نائنٹی سیون تھاؤزن تک یہ نمبر گئے اور گنجان آباد جو شہر ہیں یا علاقے ہیں یا جو آبادی ہے وہاں پر احتیاط نہیں بڑھتی گئی گو کہ ایک سخت قسم کا انڈیا نے لاکڈان بھی لگایا وہاں پر لوگوں کے بڑے مسائل بھی سامنے آئے لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہونے کے خطرے سے دوچار رہا اور ایک سٹیڈی بھی آئی انڈیا کی جس میں انہوں نے اٹھائی سزار لوگوں کے ٹیسٹ کیے اور اس میں سے تقریباً ہر چوتھا شخص جو تھا اس کو کرونا کا وہ شکار رہا ماسک نہیں پہنے گئے سماجی فاصلہ نہیں رکھا گیا احتیاطی تدابیر ایسو پیز کے اوپر فالو نہیں کیا گیا سختی ایسو نہیں کی گئی اور لوگوں نے کہہ سکتے ہیں کہ کم علمی کی وجہ سے میں یہاں پر ان کو جہالت تو نہیں کہوں گا لیکن کم علمی کی وجہ سے لوگوں نے احتیاط تدابیر اختیار نہیں کی اور یہ سارا جو ایک قسم کا یوں کہہ ہے کہ ڈیزاسٹر جو ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے مذہبی اجتماعات ہر قسم کے مذہبی اجتماعات کی اجازت رہی یا پھر وہاں پر کیے گئے شادیاں مطلب تری فنکشنز ہوتے رہے احتیاط نہیں کی گئی سیاسی اجتماعات خود دیکھنے میں آئے لوگ سفر کرتے رہے جس کی وجہ سے کرونا پھیلتا رہا اور خطرناک لیول یوں ہوا کہ دسمبر 2020 میں گزشتہ سال جو برطانوی ایک ویرینٹ تھا بی ون ون سیون وہ انڈیا میں آیا پنجاب میں آیا اور اس کے بعد یہاں پر سختی کرنی چاہیے تھی لیکن وہاں پر بھی نہیں کی گئی اور یہ اتنا لیتھل اور اتنا خطرناک قسم کا یہ ویرینٹ تھا کہ اس سے جلدی یہ نہ صرف پھیلتا تھا بلکہ اس سے لوگوں کی امواد بھی جلدی ہوتی تھی پھر انڈیا نے اپنا ویرینٹ بھی ان کا آ گیا اس میں انڈیا میں بی ون سکس ون سیون یہ خطرناک تھا یہ بھی جلدی پھیلتا تھا اور پتا ہی نہیں چلتا تھا اگر کسی پیشنٹ کو کوویڈ ہوتا ہے تب پتا جاتا جب اس کے لنگز کام کرنا بند ہو جاتے ہیں پیشنٹ تھے وہ زیادہ رسک پہ رہے پھر جو بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی تھے انہوں نے بھی اتائیوں والے کام کیے پیشنٹ کے اوپر ہر قسم کی میڈیسنز کا تجربہ کیا سٹی رائیڈز کا استعمال کرایا ڈیکسا میتھا سون ہو یا پھر پرڈنی سولون ٹائپ جس طرح باقی جو سٹی رائیڈز تھے ان کو انہوں نے استعمال کرایا کہ شاید جو مرض کی شدت ہے وہ کام ہو سکے اور لوگ ان کی جان بچائی جا سکے لیکن یہ تجربہ بھی ان کا الٹا گلے پڑا اور اس کا ہوا نقصان یہ کہ مختلف قسم کی سٹی رائیڈز دینے سے لوگوں کے جو ایمیون سسٹم ہے یعنی قوت مدافیت جو ہے جو اندر پاور ہوتی ہے آپ کے جسم کی وہ اس کا مقابلہ کر سکے وہ کمزور ہوا اور لوگ جلدی ہی جیسے ہی کرونا سے لوگ جو ریکاور ہو رہے تھے ان کی ریکاوری کی جو ریشو ہے وہ کم ہوئی اور لوگوں کی امبات زیادہ ہو گئی الٹا کام پڑا اور قوت مدافیت کم ہوئی سنجیدگی سے نہیں لے دیا گیا لاکڈون جو ہے وہ ضروری تھا جہاں پر اور وہ ضروری نہیں کیا گیا غیر ذمہ داری دکھائے گئی اور ابھی بھی وقت ہے کہ انڈیا میں سخت قسم کا لاکڈون بھی کریں اور لوگوں کو سختی سے کوویڈ سو پیز کے اوپر عمل درامت کریں پاکستانیوں کی دعا ہے کہ انڈیا جلدی اس مرز سے باہر نکلے اور جو رانائیاں ہیں انڈیا میں لوگوں کی وہ بھی بہال ہوں اور دنیا اس سارے کوویڈ نائنٹین کے کرائسے سے باہر نکلے تو پاکستان کے لئے بھی اور پاکستانیوں کے لئے بھی ناظرین اس ویڈیو میں بھی اور انڈیا کے جو جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور حکومتی سو پیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے خود کو ویکسین بھی لگوائیں اور کسی قسم کے بھی افواہوں اور باتوں میں نہ آئیں ویکسین محفوظ ہے اور انڈیا نے بھی تقریباً بیس کروڑ کے قریب لوگوں کو ویکسین کر دی ہے اور سب سے زیادہ ویکسین بنانے والا ملک بھی انڈیا ہے اور اس نے انہوں نے دنیا بھر کو ویکسین دینا بند کر دیا کہ وہ اپنی لوکل ضروریات ہیں وہ پوری کرے گا اور وہ ضروریات پوری کر بھی رہا ہے امید ہے کہ انڈیا جلدی سے ریکوبر ہوگا اور دنیا کے دیگر ممالک اور شہری جہاں پر بھی موجود ہیں اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چاندہ بنو کا بہت سرا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو